بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میں ہوں مکرم سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی ویلیج فوڈ سیکریٹس مائی ویلیج فوڈ سیکریٹس میں آج جو ریسپی ہمیں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ بہت ہی سپیشل اور بہت ہی دیسی ریسپی ہے آج ہم بنائیں گے سیرہ پجابی میں اسے سیرہ کہتے ہیں اس ریسپی کو اور اسے آپ گندم کا جو آٹا ہے اس کا حلبہ بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ بنانا بڑا آسان ہے اور یہ بہت ہی مفید ہے ہمارے جو بزرگ ہیں وہ بہت زیادہ گاؤں میں بناتے ہیں پجاب میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے سپیشلی جنوری اور دسمبر کے مہینے میں اور آئیے دیکھتے ہیں اس کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنایا جاتا ہے اور اس کے لیے ہمیں آٹا چاہیے گندم کا آٹا جو گھر میں استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ گوڑا ہے یہ گوڑ چار سے پانچ دن پہلے کا ہے بلکل تازہ گوڑا گھر کا اس کے علاوہ کچھ بادام ہیں ان کو بریق بریق کر لیا ہم نے اور اس کے علاوہ کچھ گریہ ناریل اس کا چورا تو ساتھی دیسیگی سب سے پہلے کراہی کو چولے کے اوپر رکھ لیا اور اس میں ہم آٹا ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرح آنچ ہلکی رکھنی ہے آٹا ڈالنے کے بعد ڈیر چمچ اس میں ہم شامل کریں گے ڈیسیگی اور ہلکی آنچ پہ اس کو ہم بھونیں گے یہ ہونا شروع ہو گیا ہلا تیرا ہے نا سات سات ابھی اس کی رنگت بھی چینج ہونا شروع ہو گیا اور اس کی خشبو بھی آنا شروع ہو گیا ابھی یہ تقریبا ہو چکا ہے ابھی اس کو ہم نیچے اتار لیں گے ابھی یہ بالکل ہو چکا ہے اس کو ہم اتاریں گے نیچے آٹے کو نکال لیا ہم نے ابھی ایک چمچ دیسیگی کڑاہی کے اندر تھوڑا سا ڈال لیتے ہیں گی امار اب بلکل گرم ہو چکا ہے اور اب اس میں ہم نے پانی شامل کرنا ہے یہ والا جو پیالہ ہمارے پاس یہ ایک پیالہ ہمارے پاس آٹا تھا تو چار پیالے اس میں پانی شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحی چار پیالے ہم نے پانی شامل کر دیا پانی مارا گرم ہو گیا اب اس میں ہم کریں گے گھوڑ شامل بسم اللہ الرحمن الرحی ابھی جو ہمارا گوڑا ہے وہ بلکل حل ہو چکا ہے تو اب اس میں ہم آٹا شامل کریں گے پانی کو زیادہ گرم نہیں ہم کریں گے کیونکہ زیادہ پانی اوبل گیا تو پھر یہ جو آٹا ہے اس کی ڈیلی ہیں بن جانی ہیں اور آٹے کو ڈالیں گے ہاتھ کی مدد سے ایسے اس کو ہم ایسے کر کے ڈالیں گے اور ساتھ ہلائیں گے ایسے ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی ڈیلی ہیں نا بنے ساتھ اس کو ہم نے ہلاتے جانا ہے آٹا شامل کرنے کے بعد اس کو ہم نے تھوڑی دیر پکایا تین سے چار منٹ آنچ کو میڈیم رکھنا ہے زیادہ تیز نہیں کرنا اب اس میں ہم میوے شامل کر دیں گے سب سے پہلے اس میں بادام ڈالتے ہیں اور ساتھ ڈالتے ہیں اس میں ناریل کا چورہ ابھی ہم ایک چمچ اور اس میں دیسی گی شامل کر لیتے ہیں اب اس کو ہم لائیں گے اچھے طریقے سے اور آپ اس کو گھر میں ضرور بنائیں یہ بچوں کے لیے بزرگوں کے لیے بڑھوں کے لیے سب کے لیے بہت ہی مفید ہے تو انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا کھانے میں بھی بہت مزیدار ہے اور یہ صحت کے لیے اس موسم میں جنوری دسمبر یہ جو دو مہینے ہوتے ہیں ان میں زیادہ سردی ہوتی ہے تو ان میں یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے انسانی صحت کے لیے انسانی جسم کے لیے تو یہ ہمارے گھر میں کافی بنتا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں شیئر کریں ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فیملی میمبر کے ساتھ تو جو لوگ پہلی دفعہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ کانڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بڈن کو ضرور دبائیں تاکہ جو لیٹس ویڈیو ہے ہماری اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے بین سکے تو ابھی یہ بالکل تیار ہو گیا تو ابھی اس کو ہم نیچے اتار لیں گے بسم اللہ الرحمن اللہ موسیقی 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 یہ ہے جی موئید حسن یہ ہے بلال یہ جو سینٹر میں ہے اور یہ ہے تاہا یہ تینوں میرے چاچو کے بیٹے ہیں اور یہ ساتھ انایا بیٹھی ہوئی ہے ساتھ میرے برادر ہیں چھوٹے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائی کریں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اپنا بہت سا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ انایا آجو 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 شبایش آجو 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 آجو